السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے ناظرین آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین محترم آج میں آپ کے لیے نہایتی آسان ڈیسینٹ یونیک اور سستہ بزنس آئیڈیا لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے سمال بزنس آئیڈیاز لے کے آتا ہوں کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں ہر بندے کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی مشینریہ خرید سکے یا کوئی بڑے سیٹ اپ لگا سکے اکثر مجھے کالز اور کمنٹ آتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں نوکری کرنے والے روگ ہیں خواتین ہیں وہ مجھے کالز اور کمنٹ کرتی ہیں کہ کوئی ایسا بزنس بتاؤ کہ جو آسان بھی ہو کم پیسیوں سے سٹارٹ بھی ہو ناظرین اگر آپ بھی ایسے کاروبار کی تلاش میں ہیں جو پارٹ ٹائن کیا جا سکے جس سے اچھی آمدن اچھا منافع بھی حاصل کیا جا سکے تو آج کا بزنس آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی مشینیں اور سمال بزنس آئیڈیاز لاتا رہتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے ناظرین اگر آپ کے پاس آٹھ سے دس ہزار روپے ہیں تو آپ اس کاروبار کو آسانی سے اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی پروڈیکٹ تیار کریں اپنا برینڈ بنائیں ناظرین اس کاروبار کو ہر بندہ کر سکتا ہے چاہے آپ پارٹ ٹائم کریں چاہے آپ فول ٹائم کریں آپ کے پاس چار سے پانچ گھنٹے ٹائم ہے تو آپ اس کاروبار کو آسانی سے کر سکتے ہیں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں ناظرین آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے سویٹ بول پیکنگ اینڈ سیلنگ بزنس ناظرین آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے میٹیریل کہاں سے ملے گا پیکنگ میٹیریل کہاں سے ملے گا ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک ڈسپوزیبل کپ خریدنا ہے اس میں آپ نے پلو یا میٹھے سوف ڈال دینے ہیں یا چوکلیٹ کینڈی جو ہے وہ ڈال دینی ہے ڈالنے کے بعد اوپر آپ نے ایک غبارہ رکھ دینا ہے ایک پونی رکھ دینی ہے یا کوئی سے بھی دو کھلونے آپ نے رکھ دینے ہیں کھلونا آپ کو پچیس سے پچاس پیسے میں کاسٹ کرے گا رکھنے کے بعد پیک کرنا ہے اور اس کی ریٹیل پرائز دس روپے ہے تو آپ کو یہ میٹیریل کہاں سے ملے گا کپ پلو یہ جو چوکلیٹ کینڈی ہوتی ہے یہ جو میٹھے سوف ہوتے ہیں یہ سارا سمان آپ کو فیصلہ بعد سے مل جائے گا آپ گھنٹا گھر جائیں گے ارد گرد کی جو دکانے ہیں وہ اسی کام کی ہیں اسی پروڈیکٹ کی ہیں وہ یہی چیز سیل کر رہے ہیں وہی سے آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے گی آپ وہی کا وزٹ کریں گے تو اور بھی بہت سارے چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ بھی لے جا کے ہم سیل کر سکتے ہیں اور وہی پہ آپ کو ہر چیز ہول سے ریٹ پہ ملے گی پلو تقریباً ڈیڑھ سو دو سو رپے کیجی ملتا ہے پان مسالہ جس کو ہم بولتے ہیں یا میٹھے سو بولتے ہیں وہ بھی آپ کو ڈیڑھ سو دو سو رپے کیجی مل جائے گا آپ چاہیں تو اس کو مکس کر کے بھی پیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو کپ ہے وہ بھی آپ کو وہی سے مل جائیں گے اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے سیٹی ہیں جو ڈسپوزیبل آئٹم سیل کرتے ہیں زیادہ تر غلہ مڈیوں میں ہوتے ہیں تو وہی سے آپ کو یہ کپ بھی مل جائیں گے کہ اس کپ کے اوپر سیل بھی لگی ہوئی ہوتی ہے سیل اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے ڈکن اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر بچے وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں جو چیز وغیرہ ہوگی وہ کھا لیں گے تو کپ بھی ان کے کام آ جائے گا اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال کے وہ رکھ سکتے ہیں تو کپ کے اوپر سیل لگی لگائی ہوتی ہے کسی بھی مشین کی ضرورت نہیں ہے بینہ کسی مشین کے آپ نے اس پروڈیکٹ کو تیار کرنا ہے تو باقی چیزیں وہی سے مل جائیں گی اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی کھلونے کی تو کھلونہ بھی آپ کو فیصلہ بعد سے ہی مل جائے گا وہی پہ پیکٹ ہوتا ہے تقریباً ہزار بارہ سو کا پیکٹ ہوتا ہے وہ ایک کھلونہ تقریباً پچیس سے لے کر پچاس رپیتہ کاسٹ کرتا ہے آپ چاہیں تو پچاس والا لے لیں آپ چاہیں تو پچیس والا لے لیں یہ الگ الگ پیکٹ ہوتے ہیں کوئی سے بھی آپ پیکٹ وہی سے خرید سکتے ہیں پیکٹ خریدنے ہیں کپا خریدنے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کا میٹیریل جو اس میں آپ نے پیک کرنا ہے پلو ہے یا مطلب کہ پان مسالہ ہے میٹھا سوف ہے یا کہ چوکلٹ کینڈی ہے وہ آپ خریدیں خریدنے کے بعد گھر لائیں لانے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے پیک کرنے کے بعد آپ نے شوپر میں ڈالنا ہے جس شوپر میں پیک کرنا ہے وہ ٹیپ والا شوپر آپ کو مل جائے گا آپ سولہ کا بنا سکتے ہیں بارہ کا بنا سکتے ہیں چوبیس کا بنا سکتے ہیں یہ ہر بندہ اپنی کلکولیشن کے حساب سے پیکٹ بناتا ہے پیکٹ بنانے کے بعد آپ خود بھی مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور سیلز مین کو دے کے بھی سیل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشرہ دوں گا کہ آپ خود سیل کریں سٹارٹنگ آپ خود کریں کیونکہ جس طرح دکاندار کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے ویسے سیل مین گائیڈ نہیں کرے گا جو محنت آپ نے کرنی ہے وہ سیل مین نہیں کرے گا آپ اپنی پروڈیکٹ کو اپنے کاروبار کو مارکیٹ میں تھوڑا سا رن کریں اس کے بعد چاہے آپ سیل مین رکھیں چاہے آپ بڑے بڑے جو ڈیلر ہیں آپ کے اپنے سیٹی میں جو سویر شاپ وغیرہ گولی ٹوفی وغیرہ سیل کرتے ہیں ان کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ان سے آگے سیل مین مال لے کے جاتے ہیں تو وہ زیادہ پوانٹیٹی میں آپ سے مال لیں گے تو دوستو شروعات میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی اس کے بعد جب آپ کی پروڈیکٹ مارکیٹ میں رن ہو جائے گی تو پھر ساتھ میں آپ اپنی کوئی اور پروڈیکٹ بنا کے سیل کر سکتے ہیں امیلی پیک کر کے آپ سیل کر سکتے ہیں جیلی بنا کے آپ سیل کر سکتے ہیں کینڈی بنا کے آپ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ خود مارکیٹ میں جاؤ گے تو آپ کی اپنی ایک پہچان بنے گی اگر سیل میں ان جائے گا تو آپ کی پہچان نہیں بنے گی تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ خود سیل کریں آپ اپنی ایک پہچان بنائیں نظرین اس کاروبار میں آپ دس ہزار روپے لگا کے آپ ڈیلی تین سے چار ہزار روپے آسانی سے کم آ سکتے ہیں نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے